بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم تو میرے چینل خان لکس ٹوڈیو دوستو میں انا محمد وقاس ہے دوستو یہ آگے آپ سیمپل تصویر دیکھ رہے ہیں دیکھو ایڈرٹ ہونے کے بعد کس لیویل کی ہوگی اگر آپ اس طرح کی ایڈنگ سکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ہماری لاس طرح دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کون سے اپلیگیشن یوز کی ہے چینل کو سبکرائب کریں بیل اگر دمائیں تاکہ ہمارے نیکس آنے والے ویڈیو آپ کو شوہ سے افضی خیدہ ہو اٹھائیں ہمارے جو پہلی اپلیگیشن ہے اس کا نام ہے آٹو ڈسک آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹو ڈسک سے آپ چاہرہ کس لیور کا سمودھ کر سکتے ہیں کتنے اچھا اس سے آپ اس کو ریٹرائج دے سکتے ہیں تو اس کے لئے اس کو مکمل دیکھیں کہ تو آپ کو بتا لگے گا یہ جو بورش ہے ساتھ میں مینچن بھی کر رہا ہوں تو یہ آپ نے یہ سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے دیکھو اس کی سیئے یہ دیکھو کتنا چا سمودھ ہو گیا ابھی میں سیٹنگ کے بارے میں داتا ہوں یہ آپ نے سیٹنگ رکھنی ہے جو میں مینچن کر رہا ہوں درمیان والی اکیس نیچے والی اکتیس اوپر باری آپ سیئز کے ساتھ سے کام بہت زیادہ کر سکتے ہیں تو دیکھو اس کا یہ سمودھنس ہے کتنا پیارا ہے یہ اس کا سمودھنس دینے کے بعد یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ موبیل کا ہے یا کمپیوٹر کا ہے تو یہ اس کا سمودھنس بڑا اچھا سمودھنس ہے دیکھو چہرہ فوٹو میں بے شک کلرنگ بگتیں اس کریں یا نہ کریں خالب بے شک سمودھنس کا کر دیں تو تصویر بڑی لیول کی اور مزدار ہو جائے گی تو اس کا سمودھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرچ کے ساتھ فنگر رکھنا ہے تو ایک بار اوپر ایک بار نیچے مطلب آپ کا فنگر آپ کے لیول کے ساتھ سکرین کے ساتھ سکرین کے ساتھ سکرین کے ساتھ ٹیچ رہے گا ایک بار اوپر ایک بار نیچے اگر دائیں کرنا ہے دبائیں بھی ساتھ کرنا ہے تو اس کے بعد اس طرح کرنے سے آپ کے جو ہے تصویر بڑی اچھی لیول کی سمودھنس ہوگی تو یہ جگر ہاتھ وغیرہ انگلیوں پر آپ برش کا ساتھ چھوٹا کر دیا کرو تاکہ وہ جو ہے جو 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 اس دیکھو یہاں بلکل میں نے برش کا ساتھ دیا ہے تو سمودھ کرنے سے برش کا ساتھ بڑا ہو جائے تو پھر آپ کو یہ کان پر کر رہے ہیں تو پھر کان میں وہ یہ نظر نہیں آتی تو یہاں پر اس کو سیف کریں سیف کرنے کے بعد اگلی اپلیکیشن ہے فیسٹین ٹو اس کے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ اپنے بالوں کے کس طرح سٹائل بنا سکتے ہیں آنکھوں کا کلر کس طرح ہم نظر ایک تیز کر سکتے ہیں بالوں کی شائننگ بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کو بھی مکمل دکھیں تو اس کے بعد ری شیف والے اپچن پر آپ نے چاہتے جانا ہے تو ری شیف والے اپچن میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے دیکھو آپ انہیں بالوں کی یہاں پر ایڈنسٹن سیٹ کر سکتے ہو دیکھو جس مرضی آپ اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ مد اوپر کھینس لیا اس سے ایک مطسانات بھی ہوتا ہے اگر آپ کا چہرے پر بھی اگر آپ کا ٹچ کام کر گیا تو چہرے بھی آپ کا ٹیڑا ہو جائے گا ڈیہ گرونڈ بھی ٹیڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ذہا آرام سکون سے ہی کریں کہ تاکہ ساتھ ساتھیں چیک ٹپریں کہ یار اچھا لگ رہا ہے یار یہ خراب ہو رہا ہے تو یہ ساتھ لازمین ٹچ چیک ہی اگر وہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ کس سے لیول کیوں دن کریں پھر آپ یہاں پر وائٹنز والا اوپچن ہے یہاں پر یہ جو میں بھی منشن کر دی ہے ساتھ میں یہ اس کے اندر چلے جانا ہے اس سے ہوتا ہے کہ آنکھوں کے سفیدی بغیرہ جو ہے وہ آپ اس کی بڑھا سکتے ہیں اس کو کل کر دیں اس سے اگر آپ کے دانت بغیرہ اگر منظر آ رہے ہیں تو وہ اگر گندے ہیں وہ بھی آپ اس سے وائٹ کر سکتے ہیں لیکن فیلال میرے دانت یہاں پر نظر نہیں آرے تو اس بھی لال ہم سفیدی اس کے بڑھا دیں فیدی جب اوس فید ہوتی ہے تو وہ چیری کی تصویر جگئے جو ہے نا وہ اور اچھا لگتا ہے تو اس کے بعد آپ پھر یہاں پر ڈیٹیلز والے اوپچن چلے جائیں تو ڈیٹیلز میں جانے کے بعد آپ اپنے بالوں کو بھی ڈیٹیلز کر سکتے ہیں اچھے لیول کے دیکھو ڈیٹیلز دونے کے بعد بالوں کی شائننی کتنی اچھی اور لیول کے ہو جاتی ہے تو ڈیٹیلز یہاں پر آپ اپنی آنکھیں میں ڈیٹیلز کر سکتے ہیں اگر آپ نے گھڑی پہنی ہے اگر گھڑی کو بھی ڈیٹیلز کر دیں تو ڈیٹیلز دینے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے شائننگ جو ہوتی ہے بڑی اچھے اور لیول کے لگتی ہے اگر آپ کوئی چیز بھی نارمل لگے اس کو ڈیٹیلز دیں گے تو انشاءاللہ وہ بڑی مزیدہ لگے گی تو یہاں پر آئیے جو لینز ہے لینز کو بھی ہم کار دیں لینز کو جب ہوتا ہے کتنی شائننگ اس کے بڑھ رہی ہے تو یہاں پر کرنے کے بعد اس کا برش ہوتا ہے کتنی آپ نے ڈیٹیلز دینی زیادہ دینی کم دینی ہے تو یہاں پر تقریبا درمیان پر ٹھیک اس کو ڈن کریں ڈن کرنے کے بعد اس کو سیان سیف کریں سیف کرنے کے بعد اگلی جو ہماری اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے ٹول ویز ٹول ویز کے بارے میں آپ کو بتاؤں ٹول ویز کا ایک بڑا ضبطہ ایفیکٹ ہے جس سے آپ اپنے بالوں کو بڑے ایفیکٹک بنا سکتے ہیں ایفیکٹ والے اوپشن میں چلے جائیں یہاں پہ سوفٹ والے اوپشن میں چلے جائیں یہاں پہ جانے کے بعد فائس پہ رکھیں سکس پہ رکھیں جہاں پہ دیکھو آپ کے بال اچھے لگے رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جب آپ کلین کریں گے تو اپلائی خود ہو جائے گا اپلائی ہونے کے بعد پہ پہ آپ یہاں پہ دیکھو وہ کر رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں تو دیکھو بال کتنے مزدار لگ رہے ہیں آپ نحسوس کر سکتے ہیں دیکھو یہ نظر آرہا جو کچھ تو یہ لازمان کیا ہے کوئی سے تصویر کے بعد بال وغیرہ بڑے اچھے لیول کے لگتے ہیں بعد اس کو یہاں پہ کام اس کا کمپلیٹ ہوگا سیف کریں سیف کرنے کے بعد ابلی اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے لائٹ روم میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے کلر جو ہے وہ چھیڑ کے اس کے لیول کے کھا سکتے ہیں تو اکثر لوگ پری سیٹم لگاتے ہیں یہاں نکل در والا اپچن میں جائیں یہاں بھی آپ اپنے کافی مزدار میں آسکتے ہیں پھر مکس والا اپچن اس کے بعد آپ کو یہ یہاں پہ ساتھ اپچن نظر آرہے ہیں اس والے اپچن میں اندر آپ چلے جائیں یہاں پہ جانے کے بعد جو بھی اس ہے واصلوں کو کلک کریں پھر کلک کریں خبڑے بیک گرونڈ کا بھی اور جو کمیز ہمارا ہے اس کا بھی دیکھو چہرہ کتنا بلیک ہو رہا ہے زورت زیادہ وائٹ بھی ہو رہا ہے تو جہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ اچھا لگ رہا ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کی اجیسمنٹ کرنی ہے تو یہ سات والا اوپچن یہ ہے تین چار ہوتے ہیں یہ تین ہے دائیں بھائیں یہ دمیان والا یہ سب کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا یہاں سے وائٹ کر لیا تھوڑا سا وہاں کر لیا ایک پہ ہوتا تو ایک پہ ہی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ اس کا بڑا زبرداز ایفیکٹ ہے اگر آپ یہ تصویر کی کچھ لوکیشن اس طرح کی ہے اگر آپ نے شیلڈ بغیرہ پہنے ہو تو اس کا اوپر زیادہ مطابق آپ نے اس سے شیلڈ کو اوپر کلک کرنا تو ایسے کرنا تو شیلڈ کا غلط چینج تو یہاں پہ تقریباً اس کا کام یہ جو ساتھ بورش والا اوپچن ہے یہاں پہ کلک کریں گے دیکھو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر پہ جو اتا ہو گیا وہ بھی ختم کر دیا تو اس کے بعد آپ یہاں پہ برائٹ میں لائٹ میں چلے جائیں لیانے کے بعد لاشت والا جو بلیک اس کو کم کر دیں تو وائٹنس ہے اس کو بھی کم کر دیں اس کے بعد آپ پک سارٹ پہ چلے جائیں اس کو سیف کر لیں سیف کرنے کے بعد پک سارٹ میں میں آپ بتاؤں گا کہ آپ ٹیکس کس طرح لگا سکتے ہیں اور آپ کا لینز کس طرح چینج کر سکتے ہیں اور بارڈر کس طرح لگا سکتے ہیں تو آپ ایڈ فوٹو میں چلے جائیں وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ ٹیکس جو میرے بڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کس کو چاہیے تو مجھے وائٹس ایپ کو ٹیک کرے تو میں نمبر ساتھ مینچن کیا تو انشاءاللہ آپ کو دے جائیں تو یہاں پہ تین ہے تو یہ میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو دو کو لگانے کے بعد تیسری کی سیدنگ آپ کو بتاؤں گا کس طرح لگانے اس کے ہیں یہ آپ نے یہاں پہ جو بلینڈ ڈیوالوپشن ہے اس پہ چلے جانا اس کے بعد سکرین پہ آپ کلک کریں گے تو خود وہ بلیک والا اس سے ختم ہو جائے گا اور یہ وہاں وائٹ ہو جو جو شو ہو جائے گا تو اس کو یہاں پر جسٹ اپسیٹ کر دیں اس کے بعد یہاں پہ اس کے تھوڑے آپ دیکھیں اس کے اندر چلے جائیں اس کے بعد آپ یہاں پہ ہیر کلر میں چلے جائیں یہاں پہ جانے کے بعد آپ اپنے بالوں کے کلر جو ہے وہ آپ سیٹ کر دیں دیکھو یہ نیلا ہوا نہیں ہے ہم نے بلیک کرنا ہے زیادہ بلیک ہو گئے اس لئے تھوڑا سا بلیک کریں گے تاکہ وہ تھوڑے سوڑے بیز میں وائٹ وائٹ نظر آ رہے ہیں بیو بلکو ختم ہو جائیں پھر ڈن کرنے کے بعد پھر آپ نے آئیز کلر میں چلے جانا ہے لینز بغیرہ یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں جو بھی یہاں پہ انہوں نے مختلف لینز یہاں پہ آپ کو شو کی ہوئی ہے جو بھی کلر آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو آپ سیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو میں بھی فلال فول کر دیتا ہوں اس کے سیٹنگ مطلب سیٹنگ فول کر دیتا ہوں لینز کا کلر گہرہ ہو گیا تو یہاں پہ بلکل میچ کریں آپ کے لینز جو تھوڑے باہر آ جائیں لیکن کم نہ ہو پھر ریز میں جائے ریز میں جو ایکسٹر ایکسٹر باہر نظر آ رہا ہے اس کو ریز کر ریز کریں تو بلکل بیچ میں بھی میچ ہو جائے گا پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ لینز چینک یہ ہے کہ اس کے جینین ہے اگر تھوڑے سا ہے تو بورش پہ کلک کر کے آپ اس کو بلکل سیٹ کر لیں سیٹ کرنے کے بعد دیکھوڑ لینز کی ایک شائننگ ہوتی ہے ایک مزے مزے کا ہوتا ہے یہاں بھی مختلف لینز ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے اس کے حساب سے آپ اس کو سینک کرنے یہاں پہ تقریبا ہماری ویڈیو مکمل ہو گئی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خاص خاص کیا رکھیں اللہ حافظ